اسلام علیکم everyone welcome to the perfect plate hope you all are doing well تو آج ہم بنا رہے ہیں نیشوال ہوت چکن ٹینڈرز اس کے لیے میں نے ایک چکن بریس لیا ہے جس کے میں نے پہلے دو پیس کیا تھے میڈل سے کٹ کر کے میٹ ٹینڈرائزر ہیمر سے میں نے اس کو اچھی طرح فلیڈ کیا ہے اب اس کے ہم لمبائی میں دو دو پیس کریں گے آپ چاہو تو یہیں سے اس کے چار پیسز بھی بنا سکتے ہو لیکن اس سے زیادہ چھوٹے آپ نے پیس نہیں رکھنے اس کے اسی طرح باگی چکن کے بھی میں نے لمبے لمبے پیسز کر لیا ہے اب ہم اسے میرین ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون سالٹ اور ایک ٹی سپون بلیک پیپر سے اس میں فیلال آپ نے اور کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی صرف سالٹ اور بلیک پیپر لگا کے ہم اس کو اچھے سے میکس کریں گے اور پھر ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے اگر آپ کے بعد زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو زیادہ دھیر کے لیے بھی میرین ایڈ کر کے رکھ سکتے ہو فریج میں اب ہم اس کا ٹرای مکسچر ریڈی کر لیتے ہیں ڈیڈ cỡ میں نے مید ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ایک ٹی سپون پیپرکٹ ہاف ٹیبل سپون گالی پاورڈا وان ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر پاورڈر اور ہاف ٹیبل سپون آنین پاورڈر ایڈ کر کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو سائیٹ پے کر دیں گے اب ایک دوسرا بول لیں گے اور اس میں چکن کی کوٹنگ کے لیے ہم ایک پیٹر ریڈی کریں گے ایک بول میں میں نے دو اندے ایڈ کی ہیں اب ہم اسے ایک منٹ کے لیے اچھے سے بیٹ کریں گے بیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کریں گے اس میں جائے گا ایک تیبو سپون ویننگر ون ایتھ کپ ہوت سوس اور ایک کپ ہم اس میں بٹر ملک ایڈ کریں گے یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم اس کو مکس کریں گے اور اب ایک سپائسی آئل ریڈی کریں گے جس کے لیے ہمیں چاہیے ایک تی سپون گارلک پاورڈر ہاف تی سپون پیپرکا پاورڈر ایک تی سپون براؤن شگر ایک تی سپون کھائن پیپر ہاف تی سپون سالٹ پہلے ساری چیزیں ہم چمت سے مکس کریں گے پھر اس میں ہاف کپ ہاتھ ککنگ آئل ایڈ کر کے اس کو چمت سے اچھے سے مکس کریں گے ہمارا ڈرائی بیٹر بھی ریڈی ہے اور سپائسی آئل بھی ہمارا ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اسے سائٹ پی کریں گے اب فریج سے چکن کو نکالیں گے اور پہلے اس کو میدے والے مکسٹر سے کوٹ کریں گے اچھی طرح اور پھر اس کو تھوہا سا جھاڑ کے ایک والے مکسٹر میں ڈپ کریں گے ایک والے مکسٹر سے نکال کے آپ نے دوبارہ اس کو ڈرائی مکسٹر سے اچھی طرح کوٹ کرنا ہے اور پھر چکن کے پیس کو جھاڑ کے آپ نے ایک ٹری میں رکھ لینا ہے باقی سارے چکن کو بھی آپ نے اسی طرح کوٹ کرنا ہے ٹریپل ٹریپل کوٹنگ آپ نے نہیں کرنی ورنہ پھر آپ کو سارا میدے کا ٹیسٹ آئے گا چکن کا ٹیسٹ بلکل نہیں آئے گا اس چکن کو آپ ایک ہفتے کے لیے فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہو اور پھر جب بھی آپ کا دل کرے فریزر سے نکال کے آپ اس کو ہات آئل میں فرائے کریں اور آپ اس کو برگر یا سینڈوچ میں یوز کر سکتے ہو چکن اوائل میں ڈالنے سے پہلے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اوائل آپ کا صحیح سے گرم ہے یا نہیں تھنڈے اوائل میں آپ اس کو فرائے کریں گے تو سارا اوائل اس میں ایبزوپ ہو جائے گا چکن ٹینڈر فرائے کرتے ہوئے آپ نے فلیم اس کی ہائے ہی رکھنی ہے اور صرف پانچ سے سات منت اس کو لگیں گے دونوں طرف سے فرائے ہونے میں جب اس کا کلر کچھ اس طریقے کا گولڈن براؤن سے ہو جائے پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے دیکھیں بہت ہی پیارا کولڈن سا کلر آیا ہے اس کا اب ہم باقی کے چکن کو بھی اسی طرح فرائے کریں گے لیکن اب جب دوسری بار ہم چکن فرائے کریں گے تو اوائل بہت زیادہ گرم ہو چکا ہوگا تو فلیم آپ نے تھوڑی سی کم کر دینی ہے ہمارے نیش وال ہوت چکن ٹینڈرز ریڈی ہیں دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اس کا اب لاسٹ میں ہم نے جو اوائل ریڈی کیا تھا اب ہم اس میں اس کو ڈپ کریں گے اچھی طرح تاکہ یہ سارے مسالے اس کے اوپر لگ جائیں اوائل میں ڈپ کرنے کے بعد آپ نے کچھ سیکنڈ اس کو ہولڈ کرنا ہے تاکہ ایکسٹر آئل اس کے اوپر سے ہٹ جائے اور پھر آپ اس کو فرائز کے ساتھ سرف کر سکتے ہو لیکن یہ والا ڈپنگ والا پروسس آپ نے جلدی چلدی کرنا ہے ورنہ چکن جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی آسان سی ریسپی امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں مجدوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ